بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناب دو ایہا کنستین تو اگرین ویلکم پارٹ ٹو ہے لنگز پیتھالو جی کا پارٹ ون آلیڈی اپلوڈ ہو گیا اٹی لیکٹسز مطلب کہ آپ نے کبھی گوبارہ دیکھا آپ اس کے نرے ہوا برتے ہیں لیکن جب وہ ایئر وے کو بلکل کھولا چھوڑ جاتے تھے وہ یوں کر کے بھوس کر کے جاتے ہیں یا پھر اس کے نرے پن ماریں آپ تو وہ ٹھا کر کے پھٹ جاتا ہے اسے سمجھ لیں اس کو میں پن ماروں گوبارہ کو تو وہ ٹھا کر کے پھٹ دے گا اور بلکل کولیپس ہو جائے گا اسے ہم کہیں گے اٹی لیکٹسز ان سیمپل ورڈ دیسی ورڈ میں تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اٹی لیکٹسز کی ڈیفینیشنز کے بارے میں تھوڑا سا ایمپورٹن میں بتا دوں اس کے بعد ہم نیکس چل دیں مطلب اگر کوئی پوچھے آپ نے کہنا سر یہ لنگز کولیپس ہے بجائے کیوں کولیپس ہوئے لنگز کے اندر جتنا بھی والیم ہے وہ لنگز ہو چکا ہے یا پھر آپ اس کو ڈیفلیٹڈ کا نام بک کے اندرے کے لکھا ہوا ہے یا تو جتنا والیم تھا وہ ڈیفلیٹ ہو گئے یا پھر نمبر دو کنڈیشن کوئن سے ہوتی تھی ہے وہ انفلیٹ ہی نہیں ہم کر پائے مطلب اس کے اندر ہم ہوا بھار ہی نہیں پائے انفلیٹڈ یہ ہمارے پاس گوبارہ ہے اس کو یا تو ہم اس کے اندر ہوا بھر ہی نہیں پائے لیکن اگر ہوا بھر گئی ہے تو وہ کسی لیکیج کی وجہ سے ساری پھر کر کے نکل گئی ہے تو ایٹ ڈی اینڈ ہمارے پاس یہ گوبارہ یوں رہ گیا اسے ہم کہیں گے ایٹی لیکٹیسز اگر یہ لنگز ہے تو ایٹی لیکٹیسز اب اس کی کمپلیکیشن کے بارے میں میں تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں کمپلیکیشن کے اندر ہمارے پاس کیا کیا آئے گا تو اس سب نمبر اور پر ہمارے پاس ائر وے جو ہے نا بندے کا وہ ہمارے پاس کولیپس ہو گیا بلکل باند ہو گیا آپ اپنا سانس ٹھوڑی جیر کے لیے باند کر کے دیکھیں آپ کو ساری یہ لنگز پیثالوجی آ دائے گی نو پراپر اکسیجن ٹھیک ہے جب پراپر اکسیجن نہیں کی تو ہمارے پاس ساری کی ساری باڈی کی جو اکسیجنیشن ہے نا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی ڈسٹرب ہوگی ہے اب اکسیجنیشن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ نے ریسپیریٹری فیزیالوجی کے در پڑا تھا کیا وینٹیلیشن پرفیوین ریشو ٹھیک ہے وینٹیلیشن پرفیوین ریشو وہ ساری کی ساری کیا ہوگی ڈسٹرب ہوگی پریشان نہیں نا میں بک سے دکھاتا ہوں سارے گا وینٹیلیشن پرفیویر ریشو جب ڈسٹرب ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا جتنا بھی ہمارا لنگز ہے نا ٹیشو وہ ہمارے پاس یا جو بھی جہاں پہ اکسیجنیشن جانی ہے وہ ٹیشو کا ہائپاکسی آہ ہو جائے گا اب یہ ہائپاکسیہ بہت شدید ہے جو کہ ہمارے پاس کیا کروائے گا سیل ڈیتھ اور نیکروسیز سیمپل سیل ڈیتھ پلس نیکروسیز اس نے چپ کر کے کروا دیلی ہے تو اتنی بڑی کہانی کے اندر اس نے کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ لنگز جو ہے نا وہ کلیپس کر گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اس کو تھوڑا سا دوم ان کرتا ہوں پھر ہم نیکس چلتے ہیں یہ دیکھو مطلب جو ائر سپیس ہے نا وہ ہمارے پاس ایکسپینڈ نہیں پر ٹھیک ہے وہ بات آگی جو میں نے یہاں پہ لکھی ہو یہ وینٹیلیشن پر فیوزن ریشو والی تو وہ سارے کی ساری بات اس کے اندر کر رہا ہے اب جس کی بیئے سے کیا ہوگا ٹیشو ہائپوکسی ہوگا وہ نیکروسیز کی طرف جائے گا اب ہمارے پاس آجاتی اٹیلیکٹیسز کی ٹائپس اوکے جی ٹائپس کے لیے جو ہے نا وہ میں بڑا مزے کا ایک چارٹ آپ کو بنا کر دیتا ہوں کبھی زندگی بھار نہیں میں کہتا ہوں بھولوں گا ٹھیک ہے ہمارے ٹیچرز نے جس طرح ہمیں بتایا میں آپ کے آلموسٹ کوشش کرتا ہوں ان جیسا تو نہیں لیکن ان تک پہنچنے کی کوشش کروں کمپلیکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے ٹائپ آف لنگز کولیپس مطلب یہ جو لنگز ہے نا یہ کس طرح کولیپس ہوگا اس کی ٹائپ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے تو میجر جو ہے نا وہ ہمارے پاس تھری ٹائپس ہیں میں چھوٹا چھوٹا کر کے لکھوں گا تاکہ یہاں پہ میں کمپلیٹ ایک ہی چارٹ کے اندر بنا دوں ٹھیک کوشش کر رہا ہم وائیڈ بورٹ تھوڑا سے بڑھا لیے اچھا اٹی لیکٹیسز لیکٹیسز یا سپیلنگ کو خود اگنور کر لینا میں جلدی میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے کونٹریکشن اٹی لیکٹیسز ٹھیک ہے اٹی ای ای سی سی ٹی ای 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 ٹھیک ہے سپیلنگ ٹھیک ہے میرے اب ہمارے پاس سیمپل ورن میں ان کے نام کے اوپر تھوڑا سا گوتھ کرو اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو وہ سی آر سی سوکیر آر کمپریشنل کونٹریکشن اور ریزارپشن ہر کلاس کا ایک سی آر ہوتا ہے تو وہاں سے یاد کمپریشنل مطلب سی آر جو ہے اس کو میں نے یاد رکھا ہوا تھا فیپڑوں کا مسئلہ چالتا ہے اٹی لیکٹیس مطلب ہر وقت اس کا سانس پولا رہتا ہے اچوڈی اٹھا اٹھا سمجھنے والے سمجھ گئے سوری سی آر اگر کوئی سن رہا ہے جوک سا سائیڈ ٹھیک ہے تو اس کے فیپڑوں کے جتنے بھی مسئلے وہ سی آر سے ریلیٹیڈ ہیں سی سے کمپریشنل سی سے کنٹریکشن اور ایک جو آر بچا ہے وہ ریز آپشن ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھو ریز آپشن کے سب سکر ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پہلے لکھا ہوا دیکھو یہ ہمارے پاس سمپل جو میں ٹریکیہ ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس دو کے اندر بائی فرکیٹ ہو گیا ٹھیک ہے برونکیو ٹریکیہ کی بائی فرکیشن اب دیکھو ریز آپشن میں کیا ہوگا ابسٹرکشن آف دی مین ایئر وے مطلب یہاں پہ اس کا جو مین ایئر وے ہے یہاں پہ کچھ اس کی روڑی فس گئی ہے کچھ سکہ فس گیا ہے بچے کے گلے کے اندر کوائن فس گیا ہے کوئی بھی ٹیومر ہے اس کی ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا ہے وہ اس نے سمپل ابسٹرکشن کر دی ہے ایٹ مین ایئر وے کے اوپر ٹھیک ہے تو جو مین ایئر وے ہے نا اس کی ابسٹرکشن جب ہوئی تو کیا ہوا ہمارے پاس نو نیو ایئر انسائیڈ مطلب جتنی بھی ہمارے پاس نئی ہوا تھی وہ یہاں پہ اس کی ساری کی ساری بلوکیج ہو گئی تو میں کیا کہوں گا نو نیو ایئر انسائیڈ ایئر انسائیڈ جب اندر نئی ایئر ابھی سوچ ہے باہر سے اندر نہیں آ رہی لیکن ایک دفعہ یہ لنگ کلیپس ہو گیا بچے نے سانس لیا اور یہاں پہ کوئن فس گیا اس کا تو جو اندر ہوا ہے وہ کیا کرے گی وہ یہاں کے لنگز کے جتنے بھی ہیں سائیڈوں والی جو لیئر ہے یہاں پہ ہمیں پھر پلیورا ہوتا ہے وہ سارے کے سار وہاں پہ جا کے ابزار بھونا شروع ہو جائے گی ان دی اینڈ کیا ہوگا یہ لنگز ہوا سے بھی خالی ہو جائے گا یہاں پہ ایک ویکیوم سا کریئیٹ ہو جائے گا جہاں پہ ویکیوم کریئیٹ ہوتا ہے وہ چیز پچک جاتی ہے ایسی بات ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ پچک لیں گی جو لنگز کے اندر گیس ہے وہ سارے کی ساری افزار بھوگی ریزارپشن بات آگی سمجھ ٹھیک ہے اب وہ ائر ساری کی ساری ابزارپ ہونے کی بجائے سے کیا ہوگا لنگز کی کولیپس ہو جائے گی اور اس کولیپس کو ہم کہتے ہیں ایٹی لیکٹیسز اور یہ ایٹی لیکٹیسز کی کونسی ٹائپ ہے ریزارپشن ایٹی لیکٹیسز ایسی ہو گیا اب اس کے کاز کیا کیا ہے کوئی بھی وہ کہتا ہے کازز کے اندر آپ کو اب خود بھی لکھ سکتے ہیں کہہ دیں کہ سار کوئی انفلامیٹری کنڈیشن ہو سکتی ہے مطلب اتنی انفلامیشن ہوئی کہ یہ ایئر وے ہی بلوک ہو گیا یہ سوج گئی تھی اتنا موٹا ہو گئی تھی کہ انہوں نے آپس میں مطلب نارمل یہ تھی یہ اتنی سوج گئی ہے کہ اتنی موٹی ہو گئی کہ یہ آپس میں کولیپس کر گئی ہے تو انفلامیٹری کوئی بھی کنڈیشن آ سکتی ہے ٹھیک ہے یا پھر کوئی برونکائٹس آپ لکھ سکتی ہیں اس کے اندر یا پھر دماء میں ایس دماء کے اندر کیا ہوتا ہے جو برونکائی ہوتا ہے وہ اتنی کنسٹکٹ ہو جاتا بندے کو اندر سانس لینے میں اور باہر سانس کرنے میں بس لاتا ہے اور سیڈی کی آوازیں آتی ہیں وہ ایس دماء والی کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جب یہ سارے کی سارے انفلامیٹر کنڈیشن ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا سیمپل ورڈ میں ہمارے پاس جو باڈی کے اندر یار یہ سارے سوک گئے ہیں میوکس جو ہے نا ٹھیک ہے اس کی جو گلیڈز ہیں وہ کہیں گے یار یہاں پہ کیا ہو گیا انفلامیشن ہوگی چلو جلدی سے اپنی سکریشن بناو یہ اپنی سکریشن سونے پہ سوکا بڑھا دیں گے اب یہ جو ہے نا وہ سکریشن جب بڑھیں گی تو ہمارے پاس میوکس پلک بان جائے گا ٹھیک ہے ایک میوکس کا ایک لو تھڑا کہلیں یا پلک بان جائے گا جو کہ ایئر وے جو بند تھی اس کو مزید بند کرتا رہے گا کرتا رہے گا مطلب یہاں پہ پھیلتا پھیلتا اس کو مزید بند کر دے گا جس کی ویسے کیا ہوگا ہمارے پاس سارے کے سارا ایئر وے ابسٹرکٹ ہو گیا یا پھر اگر دوسری کنڈیشن میں کہوں تو یہاں پہ اگر کوئی ایک میں ٹیومر لگا دوں ٹھیک ہے بڑا سارا ایک ٹیومر آ جائے لنگز کا چونکہ ایسا سا پروگریس کرتا ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا یا پھر میں کیا کہوں کوئی بھی فارن باڈی مثلا کوائن جو ہے نا وہ کس کے اندر آئے گا وہ ریزارپشن اپیٹ ایکسیز اگر آپ کے پاس سینیریو ہے کہ بچہ کوائن کھا گیا آ گیا ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کو دھما تھا تو آپ نے کیا کہنا ہے سیمپلی آپ نے ریزارپشن ایٹیلیکٹیسز کے اوپر آ جانا ہے اچنیسی بات کا نہیں نمبر سیکنڈ پہ کمپریشنل ایٹیلیکٹیسز میں بک سے دکھاتا ہوں ابھی پریشان نہیں کمپریشن میں کیا ہوتا ہے کمپریس ہوئی ہے کوئی چیز صحیح ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے بٹنیویں پریشنل اینڈ ویسرل لیئر ٹھیک ہے ہمارے پاس لنگز کی دو لیئر ہوتی ہیں پریشنل پلس ویسرل لیئر ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے جتنی بھی جو پلیورل کیوٹی ہوتی یہ سپورت کرے پریشنل ہے یہ ویسرل ہے ان کے درمیان یہ ساری کی ساری یار چال جاؤ لو کے کان سوری فاردل یہ ٹھیک ہے سپورت کریں کہ یہ درمیان میں جو ہنے وہ ساری کے ساری پلیورل کیوٹی ہے ٹھیک ہے یہ اندر والا ویسرل ہوتا ہے باہر والا پریائٹل ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے ان پریورل کیوٹی سم ٹائم اکامولیٹن میٹیریل یعنی یہ جو اس کے درمیان ایک پلیورل فلیوٹ ہوتا ہے مومن جو کہ فرکشن کو کام کرتا ہے یہ پریائٹل ہے ٹھیک ہے یہ پریائٹل اور یہ ویسرل ہو ان کے درمیان فلوٹ ہے جو رکڑ کو کم کرتا ہے لیکن اگر یہ سپیس کی اندر پلیورل کیویٹی کے ترمیان میں کوئی بھی کسی قسم کا آر بیسیز آجائے یا پھر پروٹین آجائے یا پھر کوئی بھی ایر آجائے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کسی بھی ایکسیسیو آر بیسیز کی دسٹرکشن ہے پروٹین حد سے زیادہ آگئی ہے یا پھر کوئی بھی ایر آگئی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گی یہاں پہ بڑھتا جائے گا جب اس کے نارمل یہ تھی لیکن یہ جو ہے نا وہ یہاں تک سپیس کو اکپائی کر لے اوپر ہمارے پاس کیا پڑا ہوا ہے سارے کے سارا لنگز پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس فلیوٹ نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر پریشر لگانا ہے لنگز کے اوپر لنگز کو مزید چھوٹا کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا انہوں نے اپنا لیول تو بڑھا لیا لیکن لنگز کو کمپرومایز کر دیا لنگز کو کہے تم چھوٹے ہو جاؤ تم اپنی ہوا باہر نکالو ہمیں جگہ دو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں آر بی سیز پروٹین یا کچھ اور بھی ائر ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا کمپریس کرے گا جس کی وجہ سے ہمارے پاس لنگز کولیپس کر دیں گے اور اس کمپریشن کی وجہ سے لنگز کولیپس کر دیں گے سمپل ہو گیا ٹھیک ہے اگر تو یہاں پہ ہم نے کہا اگر ائر ہوگی تو ہم اسی کیا کہیں گے نیمو تھوریکس اگر تو ہمارے پاس کوئی فلیوڈ ہوگا تو اسے ہم کیا کریں گے پلیورل ایفیوین کہیں گے ٹھیک ہے یا پھر اگر کوئی ٹیومر بغیرہ ہو سکتا ہے یا کبھی کبھا رہا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے نیچے یہ ڈائیافرام ہوتا ہے نا یہ بھی کمپریس کر سکتا ہے لنگز کو ٹھیک ہے تو لنگز کو ڈائیافرام کی وجہ سے کمپریس کرنے کی وجہ سے جو اٹیلیکٹیسیز ہوگی اس کے ہم کمپریشنل اٹیلیکٹیسیز کہیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگی مارے پاس نمبر تھرڈ میں ہمارے پاس آجاتی ہے کونٹریکشن اٹیلیکٹیسیز کیا ہوتا ہے اس کے اندر کونٹریکٹ بہت زیادہ کر جانا ٹھیک ہے اب دیکھو اکسیسیف فائیبروسیز ہوگی کسی بھی وجہ سے لنگز کے اندر جو اکسیسیف فائیبروسیز ہوگی ٹھیک ہے وہ ہویا کہ وہ سموکر تھا یا کچھ بھی تھا فائیبروسیز لنگز کے اندر جنابے والا یہ ہو گئی ہے یہ ہمارا لنگز ہے اس کے اندر فائیبروسیز ہوگی ملٹیپل انجریز ٹھیک ہے یہ ایک بڑی کاز ہے جو کہ فائیبروسیز کی وہ کیا کرے گی پہلے لنگز کا والیم مگر پانچ لیٹر تھا تو فائیبروسیز نے تین لیٹر کا والیم تو اس کا کور کر لیا تو باقی لنگز کے پاس بچی کتنی سپیس دو لیٹر تو ہمارے پاس کیا ہوگا فائیبروسیز ریڈیوز دی لنگز والیم لنگز کا والیم اس نے ریڈیوز کر دیا اب جو لنگز کا والیم ریڈیوز کرے گا تو لنگز ایٹی اینڈ کولیپس جب یہ میرا لنگز ہے اس کے اندر آدھے سے زیادہ میں یہ کچھرہ بھار دوں اپنا فائیبروسیز کا تو کیا ہوگا لنگز نے فائیبروسیز کے پاس ہوا اندر آئے گی نہیں اور ایسا ایسا وہ فائیبروسیز کے ساتھ یوں چپک جائے گا اسے ہم کہیں گے ہمارے پاس کیا ہے کونٹریکشن ایٹی لیکٹیس ہوفپولی میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا اب یہ جو کونٹریکشن ایٹی لیکٹیسیز اس کو میں نے اینڈ پر لکھا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے یہ ہمارے پاس ار ریورسیبل ہے ایک دفعہ ہو گیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پیشنٹ ساری عمر کے لیے جو نا وہ اکسیجن سیلنڈر کے اوپر تے لیا میں نے اپنی لائیو اپنی پیشنٹ اس کو آنکھوں سے ریسینٹلی چاند دن پہلے میں دیکھ کیایا ہوں ٹھیک ہے ملیا تھا ایک بندے ایک سوری وہ نانی تھی کسی کی نا تو وہ اس کو ہسپنٹ جائے سگرٹ پیتے تھے ہسپنٹ کے سگرٹ پینے کی وجہ سے ان کی جو وائف تھی بڑے لوگ تھے نا ٹھیک ہے ان کو فائبروسیز ہو گیا مطلب ایک ہی کمرے میں ہسپنٹ ساپ پی رہے ہیں تو ان کی وائف کو ہو گیا فائبروسیز اب وہ جو نا اکسیجن سیلنڈر پائپ کے اوپر جو نا وہ اکسیجن لیتی ہیں جبکہ کمپریشنل اور ریز آپشن جو ہے نا ان کے در ہم کیا کریں گے سمپلی جو انفلامیشن اگر برونکائی یا سکہ وغیرہ جو ریموو ہے نا اس کو ریموو اگر یہاں سے میں کر دوں تو ہمارا ایئر وی ٹھیک ہو جگا تو یہ ہمارے پاس یہ بھی ریورسیبل ہے کمپریشنل میں اگر میں یہ آر بی سیز اور پروٹین کا لیول کسی طریقے سے